اگر لوپ میں نہیں رکھا گیا جو کہا جاتا ہے کہ عثمان بوزار صاحبے قدم نہیں اٹھاتے وزیراعظم عمران خان کی اپروول یا منظوری کے بغیر تو پھر یہ تو تاثر جو ہے غلط ثابت ہو گیا باقیہ پڑا تھا کہ وہ بیربل نے اکبر عظم سے پوچھا کہ یہ بینگن کیسی سبزی ہے اس نے کہا کیا کمال کی سبزی ہے سر اس کا رنگ دیکھیں کتنا لشکیں مار رہا ہے یہ بڑی آلہ ہے اس کا سائز دیکھیں اس کا دیکھیں گلائی دیکھیں تو کمال کی سبزی ہے اس نے رات کھالی وہ سارے رات سو نہ سکا پانی پیتا رہا صبح اٹھا اس نے کہا یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں آپ نے کیسی سبزی کی مجھے کل کہا کے کھالو تو اس نے کہا یہ تو بہت بری سبزی ہے دیکھیں کالا سیاہ اس کا رنگ ہے اس کی بری حالت ہے یہ کوکھانے والی سبزی تو اس نے کہا کل تو آپ مجھے کہہ رہے تھے کہ اس جیسی سبزی کوئی نہیں ہے اور آج مجھے یہ کہہ رہے ہوں اس نے کہا جناب سبزی کو چھوڑے دفع کریں ہم نے تو حضور کی نوکری کرنی ہے کھل یہ سارے طریفے کر رہے تھے اس بیل کی اور آن ساری کی ساری پارٹی کے رہے تھے مجھے اب یہ بتائیں کہ وزیراعظم کو ڈالر کے بڑھنے کا پتہ چلتا ہے ٹیلیوین سے کہ ڈالر میں اتنے روپے کا اضافہ ہو گیا ہے ڈالر کی قیمت میں وزیراعظم کو باقی مسائل کا پتہ باد میں چلتا ہے وہ کہتے ہیں مجھے فون مجھے میری بیگم بتاتی ہیں کہ آپ وزیراعظم ہیں وزیراعظم کو اکیس دن یہ بیل کنسلیڈیشن میں رہا اور بیل کو پہلے کیبنٹ پاس کرتی ہے کیبنٹ پاس کر کے پھر وہ کمیٹی میں جاتا ہے کمیٹی کے بعد پھر واپس ہاؤس میں آتا ہے اور پرائیم میسٹر کو نہیں پتا پہلی بات یہ ہے کہ بالکل جو ملک صاحب نے کہا اس کو تنخواہوں کو یہ غلط کہہ رہے ہیں انہیں کہنا چاہیے یہ ریشنلائز ہونی چاہیے ایک جو یہاں کا سیکٹری بیٹھا ہے اس کے برابر کر دیں تو مسئلہ حال ہے لیکن میرا اعتراض کیا ہے کہ پچھلے پانچ سال میں بھی تنخواہوں میں کوئی اضافہ نہیں ہوا ہم ملازمین کے ہم نے ایک سو پچیس فیصد اضافہ کیا تھا ملک صاحب اس کو بالکل کہیں گے کہ یہ بات بالکل درست ہے اور اگر یہ تنخواہوں ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ اسی ریشنلائز سے کر دیتے تو مجھے کوئی اعتراض نہ ہوتا